ہیلو دوستو کیا آپ نے کبھی چاٹ مسالہ چکن کھایا اگر نہیں کھایا تو اب ضرور ٹرائک کر لیجئے تو یہاں پہ میں نے ایک اچھی چکن لیا اور تیل چڑھا دیا تیل گرم ہو چکا ہے اس میں ایڈ کر دیں گے پیاز دو تیس پتے دو لونگ دو چھوٹی لائچی ایک بڑی لائچی اور تب تک چلائیں گے جب تک ہماری پیاز لائٹ براؤن نہ ہو جائے جہاں ہماری پیاز لائٹ براؤن ہو جائے گے ہم ایڈ کر دیں گے چکن اور بیسک نسالوں میں یہاں میں نے لیا ہے رکھلی چار پیاز زیرہ تھوڑا سا کالی میج جاویتری لونگ چھوٹی لائچی اسے اچھے پیس لیں گے اس کے ساتھ پیسیں گے ادرک لسن بھی اور یہاں پہ لائٹ براؤن ہو چکی ہے پیاز ایڈ کر دیں گے چکن اور چکن ڈالنے کے بعد سے فوراں ڈال دیجئے نمک اور نمک کے ساتھ تب تک اسے فرائی کریے جب تک یہ تیل نہ چھوڑ دے اور چکن ہمارا ایک دم تھوڑا 50% بھون نہ جائے فرائی نہ ہو جائے تو یہاں پہ چکن نے تیل چھوڑ دیا اب ہم ایڈ کریں گے ہلدی پورڈر نیچلی پورڈر آپ اپنے حساب سے اس میں ایڈ کر دیجئے اور اسے تب تک چلائیں گے جب تک یہ دونوں چیزیں اچھے سے بھون نہ جائیں تو دونوں چیزیں یہاں پہ اچھے سے بھون گئیں یہ پانچ منٹ تک ہم نے اسے بھنا ہے اور اس میں ایڈ کر دیں گے مسالہ جو کہ ہم نے پیسا تھا اور یاد رہے جو مسالے ہم نے لیے تھے اس کے ساتھ آپ کو ادرک لسن بھی پیسنا ہے اور اسے بھی دس سے بارہ منٹ اچھے سے بھنائی کرنے کے بعد سے پھر اس میں ڈال دیں گے ہر ای میرچ اگر آپ کھاتے ہیں تو نہیں تو سکپ کر دیجئے تو یہ رہا چاڑ مسالہ بھائی ٹرمارڈر اتنے مہنگے ہو چکے ہیں تو زائر سے بات ہے دہی میں کب تک بنائیں گے اور بس ہم نے چاڑ مسالہ مکس کر دیا ہے تو یہ چکن چاڑ مسالہ والا جو آپ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے اپنے پیارے پیارے کومنٹ ضرور دیجئے گا کہ یہ چکن آپ کو کیسے لے گا بس دس سے بارہ منٹ ہم نے اسے لیڈ لگاک کور کر دیا اور اس کے بعد سے لیڈ ہٹا دیا اور ہمارا چکن اگدم ریڈی ہے تو اسے پانچ منٹ کے لیے ایسے لیڈ لگاک چھوڑ دیں گے اب ہم کرتے سرکت دیجئے بھائی چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے اپنے پیارے 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 کومنٹ ضرور کریے گا تو چلتیوں اگلی ویڈیو میں فریش ویڈیو کے ساتھ اب تک لیے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ